بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سباز عطاش بخاری ایک تفاہ پھر آپ کے ساتھ امید ہے میری ساری یوٹیوب فائم میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی اور آن سب خیر خیریت سے ہوں گے سب سے کومن چیز جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے حسینے میں جلن ہو رہی ہے کھانا نہیں کھایا جا رہا بھوکنے لگ رہی کیا کریں تیزابیت مین سب سے کومنیسٹ ریشو جو آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے تیزابیت کا کہ میدے میں السر اب یہ تو دوائیاں ہر چیز استعمال کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ریلیو نہیں ہوتے اب وہ ریلیو کیوں نہیں ہوتے تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتی جائے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تو جناب اب ہم چلتے ہیں میدے کے السر کی طرف کہ السر کیوں ٹھیک نہیں ہوتے دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہماری کومنیسٹ چیز ہے وہ ہے خوراک اگر ہم کھانا ٹھیک نہیں چوز کرتے تو ہماری دوائیوں کے باوجود بھی میدے کے السر میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لوگ اکثر اس طرح کے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹ ساب ہمیں پانچ پہ سال ہو گئے دوائی کھاتے ہوئے ہمیں تین سال ہو گئے دو مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے السر ٹھیک نہیں ہو رہا ہمیں ابھی بھی دوائی چھوڑتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک کومنس چیز ہے کہ جب آپ اس سنٹینس کو کرتے ہیں کہ ہم دوائی چھوڑتے ہیں اور ساتھ ہی وہی سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مسئلہ آپ کی ڈیلی روٹین میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ روز مر رہا کے کھانے کی احتیاط کے ساتھ مطلب کر رہے ہیں کہ آپ وہی کھانا شاید چوز کر رہے ہیں جو آپ کے لئے ایریٹینٹ ہے تو وہ کھانا جیسے ہی آپ دوائی بند کر کے اور دوبارہ اپنا ہے وہی روٹین کنزیوم کرتے ہیں ویسے ہی سب کو سمٹمز آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں میدے کی پی ایچ ہے ایسیڈک ٹھیک ہے یہ ایک ایسیڈ ہے اس کو اللہ نے ایک پروٹیکٹنگ نظام کے لئے ہمارے اندر رکھا ہے کھانے کو ڈیجسٹ کرنے کے لئے کہ جتنی بھی ہارڈ چیزیں ہیں پروٹینز ہیں فیٹس ہیں وہ ساری چیزیں میدے کے ایسیڈ میں گریں اس کے علاوہ جو جراسیم ہیں ہمارے موں کے راستے اندر جاتے ہیں وہ جراسیموں سے پروٹیکشن رہے کہ ایسیڈ جو ہے وہ ان جراسیموں کو ختم کر دے اور اس کے ساتھ کھانا ایک پیوری فائیڈ فارم میں ہمارا ڈیجسٹ ہو اور ہم اس سے انرجی لے سکیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسیڈ کو سپریس کرنے کی پہلی بات یہ کی کوشش کرتے ہیں ایسیڈ کو جب آپ بلکل ختم کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ہیں اس صورت میں آپ کا کھانا ڈیجسٹ نہیں ہوتا آپ کا کھانا ایک پری ڈیجسٹ سی فارم کے اندر جو آگے ہیں چھوٹی آنٹوں کو پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ فلیچلنس اور اس چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اب کھانا سیمٹمز جو آپ کے ایلسر کے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں اس میں آتا ہے نوزیا وومٹنگ ہارٹ بان سینے میں جلن کر رہنا بھاری پن رہنا اس کے ساتھ بھوک کا نہ لگنا کھانا بہمیتہ جلدی خالی ہو جانا آپ کو بہت زیادہ تیز تیز بھوک لگنا شروع ہو جانا اس کے ساتھ سم ٹائنز اگر زرہ کنڈیشن زیادہ خراب ہو تو الٹی میں خون آنا مشن کالے رنگ کے آ جانا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ایک ڈل ایک پین رہنا جی کے جلن کی شکایت رہنا یہ سب ایک کومننسی فائنڈنگز ہیں جو کہ آلسر کے پیشنس کو آف این آن کسی نہ کسی فارم میں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں اب اپنی کھانے پر دوائیاں تو آپ سب لوگ استعمال کرتے ہیں اب آپ نے کھانے میں کیا ہے تیارت کرنی ہے کھانے میں آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو الکلائن ہے یعنی کہ جو چیزیں پی ایچ میں زیادہ ہیں ایسٹڈز کی پی ایچ جو ہے وہ کم ہوتی ہے الکلائن فوڈ کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے وہ والے کیمیکنز یا وہ والے کھانے جو ہیں استعمال بالکل نہیں کرنے جو آپ کی تضابیت کو ایک ترم بڑھا دیں ٹھیک ہے اب ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان میں آتی ہیں الکوہل بہت زیادہ شگرز کا استعمال سوڈا ڈرنکز کا استعمال بہت زیادہ بار بی کیوز کا استعمال ٹھیک ہے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں ہمارے ڈو نٹس پھر اس کے بعد کیچپ سکلر فوڈز میں آئلز میں کینول آئل جو ہے اکثر وہ پی ایچ کو جو ہے ہماری وہ کم کر دیتا ہے تو اس کی بجائے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو آپ کی ہیلدی ہیں سموکنگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریکریشنل رہنگز ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میدے کو تعم کرتی ہیں بزار کے کھانے سادہ کھانے جو آپ روز مرہ میں جیسے آپ نان چنے کھا رہے ہیں کوئی حلیم کھا رہے ہیں کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں کیونکہ بہت سار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ماں دوپیر کا کھانا ہی باہر ہوتا ہے تو ہم بہت مطلب چیزیں نہیں کھاتے لیکن ہمیں ایک ہی جگہ سے ایک جیسے ہی کھانا کھا رہے ہیں اب وہ ایک جیسا کھانا بھی پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اگر آپ کو نئی سوٹ کر رہا اور میدہ ہے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے اس کھانے کو چینج کر لیں ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز کا انتخاب کر لیں یہ سادہ دہی لے لیں سمٹائمز کہ آپ کو جو ہے وہ کم از کم یہ والا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو اب اس کے ساتھ آپ نے جو لینی یہ چیزیں وہ کیا ہے دودھ بہت زیادہ دودھ جو لوگ پیتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ اوری طور پیسی ڈیٹی ہوئی ہیں آپ دودھ پینا شروع کر دیں آپ سب سے بہت چیز ہے کہ سپائسی لیول کو کم کریں کھانے کو بلکل سادہ کریں ٹھیک ہے سبسیوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیجے فروٹس کا استعمال زیادہ کیجے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اناج کا استعمال وہ مناسب حد تک کم نمک مرچ مسالے کے ساتھ کیجے بہت زیادہ چیزوں کو آپ نے جیسے کہتے ہیں روٹین میں جیسے ایک کوک کا کلاس پی لیا یا کوئی سپرائٹ پی لیا یا کوئی بھی ڈرنک یوز کر لیا اب آپ کہتے ہیں کھانا میں نے گھر گئی کھایا تھا اب میں نے یہ ایک پی لیا یہ چیزیں آپ کی healthy habit میں نہیں آتی آپ جب بھی اس قسم کی کوئی روٹین اپنی بنائیں گے اور کریں گے آپ کا مہدہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ نے فوڈ جو میری سکرین کے اوپر شیئر ہو رہے ہیں یہ کسی مقصد کیلئے ہوتا ہے ان کی بشک سکرین شوٹ لے لیں اور ان کو جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں ان کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلیں کہ آپ کونسی فوڈ کے استعمال میں بلتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کین فوڈ جو آتی ہیں آپ کی ان میں ایسے پریزرویٹیز ہوتے ہیں جو ایسیڈیٹی کو زیادہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو کین فوڈ یوز کرتے ہیں بیکری ایٹمز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان لوگوں میں میدے کے السر بہت زیادہ بلتے ہیں تو دوائیاں تو ہمارے انٹیسٹس ہیں مختلف پی پی آئیز ہیں اسٹو بلوکرز ہیں میں پچھلی ویڈیوز میں ہی بتا چکی ہوں کہ یہ ساری دوائیاں تو موجود ہیں لیکن اگر دوائیاں سے نہیں فائدہ ہو رہا تو ایک دفعہ اپنی خوراپ کو ریویو کر کے دیکھیں کہ کہیں صرف کھانے کا مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر خودانہ ہزتا بات بڑھ جاتی ہے تو آپ پھر ایک پرسسٹنٹی خون رسنا شروع ہو جاتے ہیں میدے سے تو آپ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں فٹیگ میں جانا شروع ہو جائیں گے تھکن رہے گی خون کی کمی ہو جائے گی پخانے کالے رنگ کے آنا شروع ہو جائیں گے کسی سٹیج پر آپ خدا نہ ہزتا کریش کر سکتے ہیں تو اس صورت میں اپنے آپ کو جو ہے ایک ہیلتی لائف سٹائل کی طرف آئیں ٹھیک ہے اپنی خوراپ کا استعمال جو ہے وہ مناسب کیجئے تضابیت والی خوراپ سے بچھئے اور اپنے میدے کو ایک دفع ہیل ہونے دیں سب سے بڑی غلطی ہے کہ اگر چھ ہفتے ہے چار ہفتے دو ہفتے آپ نے دوائی کھا لی ہے تو اس کے بعد پھر ان چیزوں سے اس کو ٹیسٹ نہ کریں جن سے وہ خراب ہوا تھا کچھ حرصے کے لیے مکمل طور پر ان چیزوں سے اشتناب کیجئے اور خوراپ کو سادہ رکھئے جو چیزیں ٹرگرز ہیں ان سے بچیں تو آپ کا میدہ ایک ٹھیک پیس کے اوپر چلتا رہتا ہے تو یہ تھی چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے لیے ہیلپپل ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کوئی سوال ہو آپ کے تو آپ کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں نمبر سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ